یہ رات کی بے وقت کی بھوک سے میں گائز بہت جادہ پریشان ہوں ابھی رات کے لگ بھگ دو بج رہے ہیں اور اس ٹائم پہ مجھے جو ہے وہ بھوک لگی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ میں نے کھانا کھایا تھا بٹ اب کیا کروں گائز ابھی اچانک سے منی نیند کھل گئی ہے اور اب مجھے بہت تیج بھوک لگ رہی ہے اور گھر پہ بھی میرے کچھ پڑا نہیں ہوا ہے جو میں کھا کے سو پاؤں اس لئے ہم مجھے بھاہر جا کے کچھ لے کے آنا پڑے گا ریسٹورنٹ بھی لگ بک جو ہے لاؤس سینٹوز کے ایک سے دو بجے کے بند ہو جاتے ہیں بٹ ایک دو ریسٹورنٹ جو ہیں لاؤس سینٹوز کے اندر کھولے رہتے ہیں تو ان کے پاس ہی چلتے ہیں یار بس ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملی جائے یار رات کو کھانے کے لیے پیزا برگر یہاں کچھ بھی چلے گا یار تو چلو ایک بار ہی شنشان اور چاپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ارے شنشان چاپ ارے بھائی صاحب کھا ہو تم لوگ ارے فریکل بھی ہے آپ اتی رات کو کیوں اٹھ گئے ہو ارے بھائی کیا بتاؤں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی صاحب کھلو ابھی تھوڑی در پہلے تو تُو نے کھانا کھایا تھا ہاں چاپ بھائی تھوڑی در پہلے ہی کھایا تھا بٹ مجھے پھر سے بھوک لگنے لگ گئی ہے ارے فریکل بھی ہے تو اب کیا کروں گے اب بھائی کیوں بھائی بھار کیوں نہ جاؤں بھلا میں بھائی صاحب کھلو بھائی بھار گرانی گھوم رہی ہے بھائی گرانی گھوم رہی ہے بھائی کس کی گرانی گھوم رہی ہے بھائی اور کسی کی گرانی گھوم رہی ہو چاہے ناچ رہی ہو اس سے مجھے کیا مطلب بھائی صاحب کھلو بھائی تو پاگل ہو گیا کہ بھائی وہ ہورور گرانی گھوم رہی ہے سکیری گرانی اچھا تو وہی گرانی کی بات تو نہیں کر رہا ہے جو avengers کو پکڑ کے لے گئی تھی آپ سب کی ایسی کی تیسی کر سکتیوں کیا ہاں بھائی میں کسی کی بھی ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں ٹینشن مطلب ہے بھائی ایوینجز کے ساتھ تو میری حمد اور بھی بڑھ جاتی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے وہ کھانا لے کر آتے ہیں چل رہا ہے بھائی شنشن ریا فریکل بھی ہے چلو اور چوب بھائی تو چل رہا ہے اب نئی بات ہے کھلو تجھے مارنے کا شوق ہے بھائی مجھے ماننے کا توڑنے شوق ہے ابھی تو میری شارجی بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بھائی تو تو گھر پہ بیٹھ شنشن بھائی تو چل رہا ہے نا ریا فریکل بھی ہے چلو چلتے ہیں اور مجھے آپ چوکو چپس بھی دلواتی ہیں بھائی اب اس ٹائم کا گھنٹا چوکو چپس ملیں گے کیا جو مل گیا وہ لے آئیں گے چل بھائی جدی چل ریا فریکل بھی ہے چلو چلتے ہیں ہاں بھائی پٹا پٹس گائز ہم لوگ چلتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اپنے لیے کچھ کھانا وانا اور ایک سیکنڈ بھائی یہ کون آیا بھائی گھر کے بار ہیلو بھائی ہیلو کون ہو بھائی تم لوگ اور سر ہم ہیں ہائیوے سیکیورٹی سے ہائیوے سیکیورٹی اب تو ہائیوے سیکیورٹی میرے گھر پہ کیا کر رہی ہے چالن والاں تو نہیں بنا دیا کہیں تم نے میرا اورے نئی سر ہم آپ کا چالن بنانے نہیں آئے ہم آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں ابھے کونسی بات کیسی بات بھائی بتاؤ کیا ہو گیا ارے سر وہ کیا ہے نا لاؤس سینٹوز میں گرینی گھوم رہی ہے اس لیے ہم آپ کو چیتاونی دینے آئے کہ آپ پلیز کر سے بار نہ نکلیں ابھے پھر یہ گرینی کے رٹے ہو رہے ہیں بھائی یہ اس بار کہ لاؤس سینٹوز میں ٹیک کر دیا ہے کہ گرینی نے ارے ہاں سر اس بار اس لاؤس سینٹوز پہ گرینی نے بہت زیادہ ہی اپنا آتنک مچا دیا ہے وہ رات کو لوگوں کو مار دیتی ہے اور جو لوگ مرتے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو بیڈ لک چلو ہو جاتا ہے اچھا بھائی بیڈ لک چلو ہو جاتا ہے بھائی یہ بیڈ لک والی تو میں نئی بات سن رہا ہوں یار ارے ہاں سر وہ لوگوں کو کڈنیپ بھی کر کے لے جاتی ہے ہاں بھائی کڈنیپ کا تو مجھے معلوم ہے اس کا اور تو سر اس کے ساتھ اس کی فرینڈ ایویل لن بھی آئی ہے ہاں بھائی جانتا ہوں سیویل لن کو بھی اچھا سر وہ آپ سے مل چکے ہیں کیا ہاں مل چکے ہیں مطلب پرانی دشمن یہ ہے خیر چھوڑو ہاں تو سر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کیا بھار مت نکلنا اپر پر ایک بھار باتا ہے ابھی میں بھار نکل رہا تھا اور تم لوگوں کو ابھی ہی آنا تھا کیا مجھے روک لیں سر ہم ابھی ایک ایک کر کے سب کے گھر جا رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے مطلب یار تم پانچ منٹ کے لئے بھی نہیں جانا دو گے کیا اورے نہیں سر اگر آپ کو جرور سے جروری کام بھی ہو تب ہی مجھ جانا بھائی مجھے جروری کام تو نہیں ہے مجھے تو بھوک لگی ہے بھائی کھانے کے نام سے تو مجھے بھلکل نہیں جانے دیں گے ایک کام کرتا ہوں گئیس ان لوگوں کو بھگا دیتا ہوں پھر میں نکل جاؤں گا چھپکے سے پتا بھی نہیں چلے گا کسی کو سر ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ہاں بھائی تم لوگ جاؤ میں نہیں جا رہا بھائی کئی نہیں جا رہا چلو بھائی پٹا پٹ سے گئیس ہم لوگ نیچے چلتے ہیں جب تک یہاں سے نکل جائیں گے نا اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے اری کیا ہوگی فرکل بھی آپ واپس کیوں ہو گئے اب وہ بھار یار ہائی وی سیکیوریٹی سے کوئی آئے تھے اری فرکل بھی یہ ہائی وی آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے ابھائی ہائی وی میرے پاس نہیں آیا تھا ہائی وی کے سیکیوریٹی والے آئے تھے اری اچھا فرکل بھی یہ وہ اپسی کیا کر رہے تھے ابھائی بھائی گرینی کی باتیں کر رہے تھے کہ گرینی لاؤس چینٹ آز میں گھومری ہے گرینی لاؤس چینٹ آز میں واپس آ چکی ہے اور بھائی ایویل نن اور آئس کریم مین وہ دونوں بھی واپس آ چکی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ نے اگر وہ والا پارٹ نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہ والا پارٹ دیکھ لیں جس میں ایوینجرز کو میں نے بچایا تھا گرینی ایویل نن اور آئس کریم مین سے بھائی تا قدر دیکھا نا تو مجھ جانا تو بھار ابھائی تو پاگا لے کہ بھائی میں تو جاؤں گا کیونکہ میں گھائی ان لوگوں کو ہرا چکا ہوں تو اس بار بھی ایزیلی میں ان لوگوں کو ہرا دوں گا تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے چل بھائی شنجان اب چلتے ہیں ارے فرکل بھائی سوچ لو ایک بار اب تو مجھے بھی تڑا تڑا سا ڈر لگنے لگا ہے اب تو کیوں ٹین چل لے رہا بھائی مدر میرے ساتھ رائے گا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تجھے ارے اچھا فرکل بھائی صحیح میں چلی نا ہاں بھائی پکے میں چل رہا ہوں اچھا فرکل بھائی اب کچھ ہوں گا تو نا اب کچھ نہیں ہوگا بھائی بہن گے یہ اب چل کر دیں گے اarently ایک بار یہ بھائی مجھے دیکھنے تو یہ لوگ چلے گئے اچھا فرکل بھائی ہے وہہہ شي sambhey بھائی ne ہائیوہ sichurity والے اìnہا بھائی وسیکệریٹی والی واہ لوگ بھائی لِ底 انس کے دیکھو بھائی یہاں سے تو چلے گئے ہیں آگے تو نہیں یہ안� weten بھائی آگے بھائی دیکھانے دن رہے ہیں گئیس جائیں گے اور دو منٹ کے اندر واپس آ جائیں گے اپنا تھوڑا سا پیزا برگر لے کے ارے فریکل بیہ چلو چلتے ہیں پیزا برگر کھا نہیں ہاں بھائی چلتے ہیں ویسے فریکل بیہ رات کو کچھ کھلا تو ہوگا نا ہاں بھائی میرے عذاب سے کھلا تو ہونا چاہیے ایک گلی مجھے معلوم ہے جہاں پر ہمیں مل جائے گا پیزا اور برگر تو ہم برگر بھی لائیں گے ہاں بھائی ہم برگر بھی لائیں گے اور ساتھ میں پیزا بھی لائیں گے ویسے گائیس یار لاؤس سینٹوس میں مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ارے فریکل بھی ہے تی رات ہو گئی ہے تی رات میں کون آپ کو دکھائی دے گا بھٹ ہمالی گلی کے بار بھائی ویسے دو وے تک بہت چیل پیل رہتی ہے گرینark کے خوف سب لوگ اندر儿 بیٹھ گئے کوئی بھٹ گئے اوے ہاش بھائی اگر وہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے نا تو گڑ بڑ ہو جاتی بھائی وہ پھر سے ہمیں گھا جانے کے لیے بول دیتے ارے نہیں فرکل بھییا وہ لوگ تو نکل گئے ہاں ٹھیک ہے بھائی وہ لوگ تو جا چکے ہیں اور وہ دیکھ وہ سامنے سگنل پر کھڑے ہوئے ایک بار ہی ان کو نکل جانے دو گئیس پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے ارے فرکل بھییا لیکنے ایک بات بتاؤ وہ سیکریٹی والوں کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی بھی گاڑی نہیں دیکھائی تیری مجھے ہاں بھائی گاڑی تو کوئی بھی دیکھانی دی رہی پورا لوگ سینٹوس خالی سا لگا پڑا ہے ارے فرکل بھییا لوگ سینٹوس میں تو ایک بھی گاڑی نہیں دیکھائی تیری ہاں بھائی ایک بھی گاڑی نہیں ہے ویسے تو بہت زیادہ چیل پہل ہوتی ہے پٹ گئیس آج ایک بھی گاڑی نہیں ہے بھائی گراننگ کا خوف اتنا زیادہ فیلگیا ہے walls سینٹوس میں ارے فرکل بھییا لیک تو ایسا ہی رہا ہے وہ پچھلی بار سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگئی ہے ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی بار سے زیادہ خطرناک ہوئی ہو اس بار تو کچھ زیادہ عیدہ سیریس میٹر لگ رہا ہے مجھے آرے فرکل بھائی پورے walls سینٹوس میں کوئی بھی نہیں ہے آرے بھائی پورے لوس سینٹوس میں سچ موچھ کوئی بھی نہیں ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ایک دم سے لائٹ کا چلی گئی ارے فریکل بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہی ہے لائٹ کو چلی گئی ابہ چینشن مطلے بھائی لائٹ ایسے ہی گئی ہوگی بھائی کچھ فلٹ ولٹ ہوا ہوگا لائٹ تو بیسے جاتی نہیں ہے لوس انٹوس کی بھائی بات تو سہی ہے لائٹ تو ویسے تو نہیں جاتی لوس انٹوس کی بھٹ گئی زیارہ آز تو لائٹ بھی چلی گئی بھائی کیا لفٹ آئے ارے فریکل بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے لائٹ ہی تو گئی ہے لائٹ جانے پر اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے ارے فریکل بھائی ایک سیکنڈ بھائی یہ کون کھڑا ہوا بھائی یہ جوکر جیسا کیوں لگ رہا ہے ارے فریکل بھائی یہ کون ہے ایک بھائی ایک باری میں اتر کے دیکھو بھائی یہ کون ہے ارے فریکل بھائی یہ کیا ہوا آپ کی شیٹ پہ کون کسی لگیا ابھے بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی میری شیٹ پہ تو کون تھا ہی نہیں ابھے میری شیٹ پہ کون کسی لگیا ارے فریکل بھائی آپ کی شیٹ پہ پیچھے آگے دونوں طرف کون لگا ہوا ہے ارے فریکل بھائی دیکھو اب کون گائب ہو گیا ابھے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے ابھی ابھی میری شیٹ پہ کون لگا ہوا تھا اور اب شیٹ پہ کون گائب ہو گیا پریکل بھئیہ کس تو گڑ بڑ لگ رہی ہے یہ ہے مجھے آہ بھئی گڑ بڑ تو مجھے لگ رہی ہے اور بھئی یہ میری گاڑی کو کیا آلت ہو گئی بھئی گاڑی کی پریکل بھئیہ گاڑی تو اپنے راستے میں ٹھوکتی ہوگی آہ بٹ یہ کون ہے بھائی یہ جوکر کیوں کھڑا ہوا ہے یہ اصلی ہے نا اورے ہاں میں اصلی ہوں اب بھائی اس نے تو ڈرائی ریا بھائی کیسے بات کر رہی ہے بھائی ایک بات تو بتا بھائی تو یہ ادھر ایسے کیوں کھڑا ہوا ہے جوکر کے گیٹ اپ میں اورے وہ شہر میں گرینی گھوم رہی ہے ہاں بھائی گرینی گھوم رہی ہے اور ساتھ میں ایویل نن اور آئس کریم مین بھی گھوم رہے ہیں ہاں تو بھائی تو کیوں جوکر بن کے کھڑا ہے ارے کیونکہ ان تینوں کو میں مارنا چاہتا ہوں وہ لاؤس سینٹوس میں بہت تباہی مچا رہے ہیں ابے بھائی لاؤس سینٹوس میں وہ تباہی مچا رہے ہیں ٹھیک ہے بٹ تو بھائی ایسے کھڑا ہوا ہے بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تیر سے ارے مت ڈرو مت ڈرو میں ان تینوں کو ڈرانے کے لئے بٹھا ہوں تمہیں نہیں بھائی یہ بہت عجیب ہی بندہ ہے بھائی تجھے پتا ہے کہ کوئی آج بھائی کوئی ریسٹورنٹ ہو جو کھلا ہوا ہو جہاں سے میں کھانا لے پاؤں ارے ریسٹورنٹ تو کیا کچھ بھی کھلا نہیں ملے گا بھائی تمہیں سب اپنے گھر میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں بھائی یہ اسے ایک تو بات کر رہا ہے بھائی بہت عجیب لگ رہا ہے لگتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں بتا ہے چھوڑ بھائی شنچین اس کو کچھ نہیں بتا ارے ریہ فرکل بھائی ہے اس کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں بتا ہے پھال تمہیں ڈر آ رہا ہے ہمیں میں تمہیں کہتا ہوں تم گھر چلے جاؤ ورنہ بہت پستہ ہوگے ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی ہم جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں چل بھائی شنچین ہم کچھ چلتی سے آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا ارے فرکل بھائی چلو چلتے ہیں ہاں بھائی آجا بیٹھ بھائی گاڑی میں ارے چلو فرکل بھائی بیٹھ گیا ہے ہاں بھائی چلو چلتے ہیں بھائی یہ بہت بندہ عجیبی تھا ارے فرکل بھائی وہ کن کھڑے اوہ بھائی ایک سیکنڈ یہ کیا یہ تو گرانی لگتی ہے ارے فرکل بھائی تو گرانی کڑی ہوئی ہے آبے نہیں شنچberg بھائی یہ گرانی نہیں ہو سکتی ایک برہ روک بھائی میں جا کے دیکھو یہ گرانی ہے کیا اوہ بھائی یہ گرانی کا چلے گئی ابھی تو گرانی آئی تھی اہ رے فرکل بھائی خبکر بھائی لگتا ہے آپ کا غیم ہوگا میک میرا غیم نہیں تھا بھائی سچ من جاگ غریم تھی تو نے بھی تو دیکھا نے ارے بھائی لotz لے اگر ہے بھائی بھائی اس کے پیچھے گرائنی تھی رے کیا ہوگیا تمہیں گرینی تو دکھائی نہیں دی رہی ہے اب ہوں بھی دکھائی تو دی تھی لگتا ہے تمہارا بھی بیڈ لکھ چالو ہوگیا اب ہے تو چکھ رہے بھائی بیڈ لکھ چالو ہوگیا ہے وڈی چلو گز یہاں سے میں نکلتا ہوں بھائی یہاں پہ تو ابھی اگرison بھائی لخی تھی بھائی شنچن ارے فرکل بیا وہ گرینی نہیں ہوگی وہ آپ کا ویم ہوگا اوہے نہیں بھائی وہ گرینی تھی یار ایسے تو کا بیٹا ہوئے ارے فرکل بیا میں تو پیچھے والی چٹ پر بیٹا ہوں آؤں اچھا بھائی تو دکھائی نہیں دیرا ارے فرکل بیا آپ کو پتا تو ہے میں نیچے بیٹھ پاتا ہوں میں سیار پر نہیں بیٹھ پتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ گئی ہمیں گرینی دکھائی دی تھی بھائی مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے فرکل بیا وہ گرینی نہیں ہوگی وہ آپ کا ویم ہوگا اوہے نہیں بھائی تو نے بھی تو دیکھا تھا وہ گرینی تھی بھائی 100% وہ گرینی تھی ارے فرکل بیا چھوڑو نا بڈ گئیز اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ایک کام کرتے شیشن ہم تو گھر واپس چلتے ہیں ارے فرکل بیا ہم گھر واپس چلتے ہیں کیونکہ شہر میں تو سچ میں گرینی گھوم رہی ہے گئیز مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے شہر میں گرینی پتہ نہیں کون کون گھوم رہا اوہے یہ کیا بھائی یہ کون ہے ارے فرکل بیا یہ تو ایویل نن لگتی ہے اوہے ہاں بھائی یہ تو ایویل نن ہے اوہے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھاگتے ہیں بھائی یہاں سے بھائی یہ تو ہمیں مار دے گی ارے فرکل بیا آپ بھاگ کیا رہے ہو اوہے بھائی یہ بات تو صحیح کر رہا ہے میں بھاگ کیوں رہا ہوں اس کی ایسی کی طریقے گئیز ہم اس کی ایسی کی طریقے دیکھنا بھائی میں اس کو کتنی خطرناک ٹکر مارتا ہوں ارے فرکل بیا اڑا دو اس کو ہاں بھائی ابھی اڑا دو ایک دو تین یہ نہیں بچے گی یہ لے اوہے یہ کیا ہو گیا بھائی یہ میری گاڑی کو کیا ہو گیا ارے فرکل بیا یہ تو ٹھکی نہیں اوہے بھائی یہ کیا پتر ہتر کی بنی ہے کیا ارے فرکل بیا وہ تو بھوٹ ہے بھوٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آب اہا بھائی بات تو صحیح ہے بڑ گائز ایک ٹرائ اور کروں گا میں اس کی ایسی کی طریقے کی آج میں کر کے لوں گا اور اس کو فل فاور سے بچ دوں گا اور یہ اوہے یہ کیا ہو گا بھائی یہ تو بچ گئی ارے فرکل بیا یہ تو پھر سے بچ گئی اوہے بھائی یہ کیا سے بچ سکتی ہے ارے پرکل بھی یا ایک کو ٹرائے کرتے ہیں ہاں بھائی اس بار شنچان میں اس کو نہیں چھڑوں گا لیٹس کو ایک دو تیر اوہ بھائی یہ پھر بچ گئی ارے پرکل بھی یا بھاگو یا سے یہ تو ہمیں مار دے گی اوہ بھائی اس کو مارنا بس کی نہیں ہے بھائی ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا گائز بھاگنا پڑے گا اوہ بھائی یہ تو بہت زیادہ خطرنا ہے کہ ارے پرکل بھی یا چلو جلدی سے گھر چلتے ہیں ہاں بھائی شنچان دوسرا ہی کہا رہا ہے ابھی ہم گھر کی طرف ہی نکلتے ہیں بھائی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یار پہلے تو گائز میری شیٹ پہ خون لگنا اس کے بعد یار گائز میرا جوکر سے ملنا اور یار جوکر سے ملنے کے بعد مجھے گرانی بھی اس کے پیچھے دیکھی بھائی کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑ ہے ارے پرکل بھی یا گھر بڑ تو بہت زیادہ ہے ابھی بھائی بہت زیادہ ہی گھر بڑ ہے یار ارے پرکل بھی یا چلو جلدی سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں چاپ ٹھیکی کی نہیں ابھی ہاں بھائی گھر تو ہم آ چکے ہیں اور ایک سیکنڈ گائز یہ کس لڑکی کی پینٹنگز لگ گئی ہیں یار میری دیوالوں پہ ارے پرکل بھی یا یہ آپ کی گھر پیٹ کی فوٹوز لگئے گیا یا ابھی نہیں بھائی یہ ایک سیکنڈ یہ کیا گائز یہ ابھی ابھی لڑکی کی فوٹو میں تھی اور یہ کیا یہ تو نن کی فوٹو میں بدل گئی ارے پرکل بھی یا یہ تو ایویل نن کی فوٹو لگتی ہے ابھی بھائی یہ ایک سیکنڈ گائز ابھی ابھی یہ کیا ہوا یار ابھی یہ ایک لڑکی کی فوٹو میں تھی اور ابھی یہ ایویل نن کی فوٹو میں بدل گئی بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ارے پرکل بھی یا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہو گا رہا ہے پورے لاؤ سڈرز کی لایٹ چلے گی دیکھو پورا اندھیر آئے اندھیر کو چال چلو just چلتے ہیں چوپ اپی یہ کیا بھائی یہ کیا ہو گیا چوپ سویا کیو پڑا ہوا ہے حسرمالے یہ کوئی ہے ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے رکھو گائی رکھو آقوں مجھے جلدی آپ کی شروع پڑی ہوئی بھائی سوال جوابہ مدی покر میں شروع پڑے ہوگا یہ گائیز مل گئی مجھے میری شوٹ گئر اپنے گن کیوں نکل لی ابے بھائی وہ دیکھ نہیں رہا ہے اس نے چوب کو پتہ نہیں کیا کر دیا گائیز ایک بار ہی رکھو یار اس آئسکرم بین کو میں نہیں چھوڑوں گا تیری ایسی کی تیسی یار دیکھو تو یار اس نے چوب کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ لے تیری ایسی کی دیتی بھاگ تکاں ہے بھاگ تکاں ہے یہ لے ابے بھائیز یہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا اس نے چوب کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کو تو نہیں چھوڑوں گا کہاں گیا کہاں گیا یہ کہاں گیا اوہ بھائی صاحب یہ تو بھاگ رہا ہے بھائی کہاں بھاگ گیا یہ ایرے پھرکل بھی یہ ہے وہ تو لیکھتا ہے بھاگ گیا ہے ابے بھائی کہاں چلا گیا ہے ابھی ابھی تو یہی تھا اور یہ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا گوست لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں گوست لوگ تو کسی کو بھی مار دیا ہیں سکتے ہیں اب میں نہیں چھوڑوں گا guys اب میں اس evil nun اور granny اور ice cream man تینوں کو نہیں چھوڑوں گا guys انہوں نے میرے دوست chop کو مارا ارے بھائی 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 اب ان سے بدلیں گی آپ ان سے وعدہ کرو ہاں بھائی شنجان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس chop کا بدلہ تو guys میں ان تینوں سے لے کر رہوں گا اچھا کچھ بھی ہو جائے ابھے بھائی صاحب ایک سیکنڈ یہ اسی تو یار granny کی لگ رہی ہے ابھے بھائی صاحب چل بھائی شنجان ایک بار ہی دیکھے یار یہ granny کی اسی کی آواز تو guys یہیں سہی آ رہی تھی ابھے بھائی صاحب اس granny کی تو آج میں اسی کی اسی کروں گا ایک بار ہی guys یہ بس مل جایا ہے مجھے ایسی کی تیزی اس کو چھوڑوں گا نہیں بھائی اس نے پوری میرے گھر کی طرف پینٹنگ لگا دیا اور اس تو chop کو مارا ہے میں نہیں چھوڑوں گا guys اور یہ دیکھو بھائی granny تو یہیں پر یہ اور یہ کیا guys evil nun کو دیکھو evil nun تو ہوار میں کھڑی ہوئی ہے آؤ Franklin آؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی ابھے granny تو مجھ سے نہیں بچے گی اب دیکھ میں تیرا حال کے قطع یہ لے یہ بھی لے یہ بھی لے ابھے یہ کیا guys بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ گولیا تو میں چلا رہا ہوں لیکن اس کو ایک بھی گولی لگنے رہی ہے یہ دیکھو بھائی اس کی ایسی کی تیسی guys evil nun کو نہیں چھوڑوں گا یہ evil nun تو جائے گی ابھے یہ کیا بھائی یہ evil nun کو بھی گولی نہیں لگ رہی ہے ابھے ان لوگوں کے پاس جیسی کونسے شکتیاں آگئی ہیں بھائی ان کو اب تو گولیاں بھی نہیں لگ رہی ہیں ہاں 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 ہمیں گولیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں ابھے تمہارا میرے چوپ نے کیا بگاڑا تھا تم نے چوپ کو کیوں مارا ہم تیر سے پرانا بدلا واپس لینے آئے ہیں ابھے پرانا بدلا ابھے پر کونسا پرانا بدلا تو نے avengers کے ساتھ مل کے ہمیں مارا تھا نا اور اس بار ہم تینوں مل کے تیری پوری فیملی کو ختم کر دیں گے ابھے چلی جاؤ یاد ہے چلی جاؤ تیری فیملی تو ہم نہیں چھوڑیں گے بلکل بھی ابھے یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ایک بھی گولین کو نہیں پڑ رہی ہے ایک سیکنڈ ڈائیس یہ کیا یہ evil nun granny کہاں چلی گئی ابھے بھائی یہ ابھی تو یہیں تھی بھائی یہ کہاں چلی گئی یار ابھے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ابھے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی شنچن آوچ کیوں نہیں دے رہا ہے ابھے شنچن بھائی تو کان چلا گیا شنچن کہا ہے تو ابھے شنچن تو ابھی ابھی یہیں پڑی تھا ابھے شنچن کا چلا گیا ابھے یہ کیسے ہو سکتا ہے گائیس میرا پورا گھر ان لوگوں نے haunted بنا دیا ہے اور یار ساتھ میں اس نے chop کو مار دیا اور یار granny شنچن کو بھی لے گئی ابھے بھائی یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ نہیں ہو سکتا لے گئی لے گئی شنچن کو granny لے گئی ہے تو گائیس ہم آج والی ویڈیو کے لئے پس اتنے ہی رکھتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرپ کر دینا اور اگلی ویڈیو میں گائیس ہم گرانی سے شنچن کو بچائیں گے اور اپنے chop کا بدلہ لیں گے ختم کر دوں گا گائیس میں اور granny ان تینوں کو گائیس میں ختم کر دوں گا آپ بس یار گائیس اس ویڈیو پہ لائک کر کے چینل کو سبسکرپ کر دینا ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بائے بائے